وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُدْهَا فِيهَا لَمْ تُقْذَ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةٌ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ وَمَنْ تَلَ سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةٍ فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ الْتِلَاوَتَيْنَ وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا یہاں آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ وہ سجدہ جو نماز کے اندر واجب ہو یعنی نماز کے اندر کوئی شخص کیا کرتا ہے آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ نماز ہی کے اندر ادا ہو سکتا ہے نماز کے بعد اس کی قضا نہیں ہو سکتی اس نے نماز کے اندر وہ سجدہ کر لیا تو اچھی بات ہے اگر نماز میں اس نے ادا نہیں کیا نماز کے بعد پھر وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا بھئی سمجھ میں ہے یہ معنی ہے وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ اور ہر ایسا سجدہ جو نماز میں واجب ہوا ہو فَلَمْ يَسْجُدْهَا تو اس نے وہ سجدہ نہیں کیا فِي هَا اس نماز کے اندر لَمْ تُقْضَ خَارِجَ الصَّلَاةِ تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی نماز سے باہر یعنی نماز کے بعد لِأَنَّا دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کیوں نہیں قضا بعد میں کی جا سکتی اس سجدے کی جو نماز میں بھول گیا رہ گیا کہتے ہیں لِأَنَّا صَلَاتِيَّتُن اس لیے کیونکہ وہ نماز والا سجدہ تھا وَلَهَا مَزِيَّتُ الصَّلَاتِ مَزِيَّتُ کہتے ہیں فضیلت کو وَلَهَا مَزِيَّتُ الصَّلَاتِ اور اس کو نماز کے فضیلت حاصل تھی نماز کے فضیلت حاصل تھی فَلَا تَتَعَدَّا بِن نَاقِسِ تو وہ ناقِس سجدے کے ساتھ آدھا نہیں ہوگا بھئی دیکھئے نماز میں آیتیں سجدہ تلاوت کی ہے تو سجدہ واجب ہوا اور یہ سجدہ بھی کونسا ہے نماز والا ہے اس کو نماز کی فضیلت حاصل ہے تو اب جو سجدہ کرے گا نماز کے اندر تو وہ جیسا واجب ہوا ہے اسی طرح کا کامل سجدہ ادا کر رہا ہے اور نماز کے بعد اب اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اب تو نماز نہیں ہے تو اب یہ اس طرح کا کامل ادا نہیں بلکہ اب ناقِس ادا ہوگا اور حلانکہ ذابطہ ہے کہ جو چیز کامل آواجب ہوئی ہو اس کے لئے ادا بھی کیسی چاہیے کامل ہی چاہیے اس لئے ادا نہیں ہوگا بھئی تو وہ اس کے ذمہ رہ گیا بھئی ومن تلا سجدہ فلم یسجدہ حتی دخل فی صلات فاعادہ وسجدہ اجزعت سجدہ عنی تلاوتین سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی آیت سجدہ نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کی اور اس پر سجدہ واجب ہو گیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا بھی یہاں تک کہ اس نے نماز شروع کر دی اور نماز کے اندر پھر اسی آیت سجدہ کی اس نے تلاوت کی اور پھر سجدہ بھی کر لیا تو کہتے ہیں یہ سجدہ دونوں تلاوتوں سے اس کو کافی ہو جائے گا بھئی یہ ان دونوں سجدوں کے قائم مقام ہو گیا بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں ومن تلا سجدہ تن اور جس نے سجدے کی تلاوت کی یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی فلم یس جدہا پھر سجدہ نہیں کیا حتی دخل فی صلاتین یہاں تک کہ وہ نماز میں داخل ہو گیا فاعادہا تو اس نے اس کا اعادہ کیا اس آیت سجدہ کا اعادہ کیا پھر اس کو پڑھا و سجدہ اور اب سجدہ کر لیا اجزات ہو سجدہ تو عنی تلاوتین تو یہ سجدہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا دونوں تلاوتوں سے بھئی یہ ایک سجدہ دو تلاوتوں سے کیوں کافی ہو گیا کہتے ہیں وجہ ذکر کریں گے کیونکہ دوسرا سجدہ جو ہے وہ قوی ہے وہ کیا ہے قوی ہے کیونکہ نماز میں ہے وہ واجب ہوا اور اس کو نماز کی فضیلت حاصل ہے تو جب وہ قوی ہوا تو ماں قبل کے جو ادنا تھا ضعیف تھا اس سجدے کو اپنے زمن میں لے لے گا اپنے تابع بنا لے گا وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گا تو کہتے ہیں لئنسانیت اقوی اس لئے کیونکہ دوسرا سجدہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہے لکونیہا صلاتیتن اس لئے کیونکہ یہ نماز والا ہے اس تطبع کے معنی ہے تابع بنانا تو یہ دوسرا سجدہ جو ہے یہ تابع بنا لے گا الاولہ کس کو؟ پہلے سجدے کو وہ اس میں آ جائے گا وَفِنْ نَوَادِرِي یہ تو تھا ظاہر روایت کے مطابق دوسرا سجدہ ہی پہلے سجدے کو اپنے تابع بنا لے گا وہ اسی سے ادا ہو جائے گا وَفِنْ نَوَادِرِي اور نوادر میں ہے يَسْ جُدُ اُخْرَا بَعْدَ الْفَرَاغِي کہ دوسرا سجدہ کرے گا نماز سے فارغ ہونے کے بعد یعنی یہ نماز میں جو ادا کیا یہ یہی والا سجدہ ہے وہ پہلے والا ابھی بھی اس کے ذمہ باقی ہے کیا کرے گا نماز کے بعد اس کو پھر ادا کرے گا یہ نوادر کی روایت ہے وجہ کیا اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں لِأَنَّ لِلْأُولَ قُوَتَ السَّبْقِي کہتے ہیں کیونکہ اگر نماز والے سجدے کو قوت حاصل ہے وہ زیادہ قوی ہے تو پہلے سجدے کو بھی قوت حاصل ہے نماز والے کو کیا قوت حاصل ہے وہ نماز والا ہے نماز کی فضیلت اور پہلے سجدہ کو کہتے ہیں کیا قوت حاصل ہے کہتے ہیں بھئی وہ مقدم تھا مقدم ہونے کی قوت اس کو حاصل ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ لِلْأُولَى قُوَتَ السَّبْقِي اس لئے کیونکہ پہلا جو ہے اس کو مقدم ہونے کی قوت حاصل ہے فَسْتَوَتَا تو دونوں برابر ہو گئے اور چیز اپنے سے ادنا کو تو شامل ہوتی ہے اپنے برابر والے کو شامل نہیں لہٰذا نماز والے کو اگر قوت ہے تو دوسرے کو بھی قوت حاصل ہے لہٰذا وہ اس کے تابع نہیں ہوگا یہ پھر ادا کرنا پڑے گا دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی فَسْتَوَتَا صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں ظاہرِ روایت کو ترجیح دیتے ہوئے نوادر کی روایت کا اور اس کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں تو صاحبِ قُلْ نَا جواب میں فرماتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لِسَّانِيَتِ قُوَّتُ اتِّسَالِ الْمَقْسُودِ کہ آپ نے کیا کہا نماز والے سجدے کو اگر نماز کی قوت حاصل ہے تو دوسرے پہلے والے کو اس کو مقدم ہونے کی قوت حاصل ہے تو دونوں کیا ہو گئے برابر ہو گئے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں نہیں دوسرے کو ایک اور قوت بھی تو حاصل ہے لہٰذا اس کی قوت پھر زائد ہو گئے یہ زیادہ قوی ہو گیا دوسری قوت اس کو کیا حاصل کہتے ہیں یہ مقصود کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ دوسرا سجدہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے مقصود کے ساتھ ملا ہوا ہے لہٰذا اس کو ایک اور قوت حاصل ہو گئے یہ قوی ہوا اور پہلے والے کی قوت اس سے کم ہوئی وہ اس سے ضعیف ہوا تو یہ قویٰ ضعیف کو اپنے زمن میں لے لے گا اس کو اپنا تابعہ بنا دے گا یہ معنی ہے لسانیت قوت اتصال المقصودی کے دوسرے سجدے کو جو ہے مقصود کے ساتھ ملے ہونے کی قوت حاصل ہے دوسرے سجدے کو نماز کی بھی فضیلت اور مقصود کے ساتھ ملے ہونے کی بھی قوت بھئی مقصود سے ملے ہونے کیا معنی کہتے ہیں بھئی دیکھئے ایک ہے وجوب سجدہ آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو کیا آئے گا وجوب سجدہ اور وجوب سجدہ سے مقصود کیا ہے آدائے سجدہ وجوب سجدہ سے مقصود کیا ہے آدائے سجدہ تو یہاں پر وجوب سجدہ ملا ہوا ہے اپنے مقصود یعنی آدائے سجدہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو قوت حاصل ہے جبکہ پہلے کے اندر وجوب آ چکا ہے لیکن ابھی تک آدائے نہیں تو اس کو وہ قوت حاصل نہیں بھئی یہ معنی ہے قلنا ہم کہتے ہیں لسانیت قوت التصال المقصودی کے دوسرے سجدے کو جو ہے مقصود کے ساتھ ملے ہونے کی قوت حاصل ہے فترجہ حسبیہ تو یہ ترجی پا جائے گا اس کے مقابلے میں وَإِن تَلَا هَا فَسَجَدَا سُمَّدَا قَلَفِ الصَّلَاتِ فَتَلَا هَا سَجَدَا لَهَا وَإِن تَلَا هَا فَسَجَدَا اب دوسری صورت پہلے کیا صورت تھی آیتِ سجدہ تلاوت کی تھی نماز سے پہلے اور سجدہ نہیں کیا تھا اور پھر نماز میں وہی آیتِ سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کر لیا تو دونوں سجدے اسی ایک سجدے سے ادا ہو گئے اب دوسری صورت کہ پہلے نماز سے پہلے آیتِ سجدہ تلاوت کی اور پھر سجدہ بھی کر لیا اب پھر نماز شروع کر دی پھر وہی آیتِ سجدہ دوبارہ پڑی تو کیا وہی پہلا سجدہ کافی ہو جائے گا یا دوبارہ پھر سجدہ کرنا پڑے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ دوبارہ پھر سجدہ کرنا پڑے گا دوبارہ پھر کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ اس سجدے کا وجوب کس وجہ سے تھا آیت سجدہ اس نے تلاوت کی تھی اور وہ پھر اس نے سجدہ بھی کر لیا اب آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اب وجوب آیا ہے تو اب اس کو سجدہ آدھا کرنا پڑے گا اگر یہ کہا جائے کہ یہ والا سجدہ بھی اس پہلے کے زمن میں ادا ہو گیا تو یہ تو سجدہ واجب ہوا ہے جب اب اس نے کس کی تلاوت کی ہے تو سبب اب پایا گیا اور حکم اس سے پہلے پایا گیا یہ تو درست نہیں ہے بھئی ہمیشہ سبب پہلے ہوتا ہے حکم اس کے بعد نہ یہ کہ حکم پہلے ہو اور سبب اس کے بعد جیسے زہر کی نماز ہے اس کا سبب کیا ہے زہر کا وقت ہے زہر کا وقت آئے گا سبب پایا گیا اور سبب پایا گیا تو حکم آ گیا کیا حکم زہر کی نماز آپ پر واجب ہو گئی اس سے پہلے واجب ہی نہیں تو لہٰذا اگر آپ زہر کی نماز زہر کے وقت سے پہلے ہی ادا کرتے ہیں تو یہ تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی کہ حکم پہلے پایا جائے گا یہ کہنا پڑے گا کہ حکم پہلے پایا گیا اور سبب بعد میں حالانکہ سبب پہلے ہوتا ہے اور حکم بعد میں تو لہٰذا دوسرا سجدہ اس پہلے کے زمن میں ادا نہیں ہوگا بلکہ وجوب کا حکم اب آئے گا جب تلاوت کرے گا اور کرنا پڑے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن تَلَاهَا اور اگر آیتِ سجدہ کی تلاوت کی فَسَجَدَا پھر سجدہ کر لیا نماز سے پہلے ہی سُمَّدَ خَلَا پھر صلات پھر نماز میں داخل ہوا فَتَلَاهَا پھر آیتِ اسی آیتِ سجدہ کی تلاوت کی سَجَدَا لَهَا تو پھر کیا کرے گا اس کے لئے سجدہ کرے گا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمُسْتَتْبِعَةُ اس لئے کیونکہ دوسرا سجدہ ہی تابع بنانے والا ہے پہلا سجدہ تابع نہیں بنا سکتا بلکہ تابع بنانے والا کونسا ہے دوسرا ہی ہے وہ ہی بنا سکتا ہے وَلَا وَجْهَ إِلَا إِلْحَاقِهَا بِالْأُولَى اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کو پہلے سجدے کے ساتھ ملانے کی لِأَنَّهُ يُؤَدِّ إِلَى سَبْقِ الْحُکْمِ عَلَى السَّبَبِ اس لئے کیونکہ یہ پہنچا دے گا حکم کے مقدم ہونے کو عَلَى السَّبَبِ کس پر؟ سبب پر کے سبب پر حکم مقدم ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے بھئی وَمَنْ قَرَّرَ تِلَاوَتَ سَجْدَتٍ وَاحِدَتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَجْزَأَتْوُ سَجْدَتٌ وَاحِدَتٌ بھئی اب یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلائیں گے کہ ایک ہی مجلس کے اندر کوئی شخص کسی ایک آیتِ سجدہ کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لے تو ایک ہی سجدہ آئے گا ایک ہی سجدہ ادا کرے گا تو وہ سب ادا ہو گئے ایتی کے زمن میں تو ایک ہی سجدہ آئے گا سورة سمجھ میں آگئی ہے لیکن شرق کیا ہے؟ مجلس ایک ہونی چاہیے مجلس ایک ہونی چاہیے اور اگر مجلس بدلتی ہے تو پھر دوسری بار تلاوت سے دوسرا سجدہ آئے گا چنانچہ ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اس نے آیتِ سجدہ تلاوت کی اور پھر سجدہ بھی کر لیا اور یا سجدہ نہیں کیا بھر آیتِ سجدہ تلاوت کر لی پھر اٹھ کر گیا کسی کام سے پھر واپس آیا اسی جگہ پر اس نے دوبارہ وہی آیتِ سجدہ تلاوت کی تو کتنے سجدیں آئیں گے دو سجدیں آئیں گے کیونکہ مجلس بدلی ہے یہ درمیان میں اٹھ کر گیا ہے بات سمجھ میں آگئے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ قَرَّرَ تِلَاوَتَ سَجدَتِنْ وَاحِدَتِنْ اور جس نے تقرار کیا کس چیز کا ایک سجدے کی تلاوت کا یعنی ایک آیتِ سجدہ کی تلاوت کا اس نے تقرار کیا اس کو بار بار پڑھا فِی مجلسِنْ وَاحِدِنْ پس اگر اس نے آیتِ سجدہ پڑھی اپنی مجلس میں فَسَجَدَهَا پھر اس کا سجدہ کر لیا سُمَّ زَحَبَ وَرَجَعَا پھر وہ گیا اور واپس آیا فَقَرَآہا پھر اس آیت کو پڑھا تو سجدہا ثانیتن تو دوبارہ دوسرا اس کا سجدہ کرے گا وَإِلْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلْأُولَى اور اگر ابھی تک اس نے پہلے کے لیے سجدہ نہیں کیا تو فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانْ تو بھی اس پر دو سجدے ہیں کیونکہ مجلس بدلی ہے وَالْأَصْلُ آگے صاحبِ ہدایہ ذابطہ بتلا رہے ہیں وَالْأَصْلُ اور ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّمَّ بَنَا سَجْدَتِ عَلَى تَدَاقُلِ کہ سجدوں کی بنیاد تداخل پر ہے کس پر ہے تداخل تداخل کا مانا باہم ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جانا تو یہاں بھر بھی وہ جو سجدے ہوں گے جو واجب ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں گے ایک ہی سجدہ آئے گا بھئی تو کہتے ہیں کہ سجدوں کی بنیاد جو ہے عَلَتْتَدَاقُلِ تداخل پر ہے دفعاً لِلْحَرَج حرج کو دور کرنے کے لئے اگر یہ کہا جائے جتنی دفعہ آیت کو پڑا ہے اتنے ہی سجدے کرنا پڑیں گے تو پھر تو انسان حرج میں پڑ جائے گا کیونکہ انسان محتاج ہے خصوصاً قرآن کے لئے تو تعلیم و تعلم کے لئے بھئی کوئی سکھانے والا ہے استاد ہے اور کوئی پڑنے والا ہے اسے یاد کرنے والا ہے اب پڑھاتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے تو کتنی دفعہ ہی تقرار کروانا پڑے گا استاد کو اور شاگرد کو کتنی دفعہ تقرار کرنا پڑتا ہے اور پھر خصوصاً جو خفظ کر رہا ہے اس کو تو بہت زیادہ مرتبہ تقرار کرنا پڑتا ہے تو اگر ہر مرتبہ اس پر نئے سجدہ واجب ہونے کا حکم لگایا جائے تو اس میں وہ تنگی میں اور مشکل میں پڑ جائے گا تو حرج کو دور کرنے کے لئے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا تو یہ معنی ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ سجدوں کی بنیاد جو ہے تداخل پر ہے حرج کو دور کرنے کے لئے اور وہ سبب کے اندر تداخل ہے نہ کہ حکم میں اور وہ عبادتوں کے زیادہ لائق ہے اور دوسرا سزاؤں کے زیادہ لائق ہے توجہ سے بھئی مشکل بات کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی بھئی دیکھئے تداخل کا کیا معنی چیزوں کا باہم ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جانا اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے سبب اور ایک ہے اس کا حکم سبب کیا ہے وجوبِ سجدہ کا کہ وہ جو تلاوت کی ہے اس نے آیتِ سجدہ کی وہ سبب ہے اور حکم کیا ہے وجوبِ سجدہ سجدہ اُس پر واجب ہو جائے گا آیتِ سجدہ پڑھے گا تو کیا واجب ہو جائے گا سجدہ واجب ہو جائے گا تو آیتِ سجدہ کا پڑھنا ہوا سبب اور سجدے کا واجب ہونا ہوا حکم تو اضافتہ انہوں نے بتلا دیا کہ سجدے کی بنیاد کس پر ہے تداخل پر ہے اب کس میں تداخل مانا جائے سببوں میں تداخل مانا جائے یا حکم کے اندر تداخل مانا جائے سبب کے اندر تداخل کا مانا یہ کہ اس نے مثلا دس دفعہ وہ آیت پڑی ہے تو وہ دس سبب ہوئے لیکن ان کا آپس میں تداخل ہو جائے گا اور کیا شمار کریں گے ایک ہی سبب پایا گیا جب ایک سبب پایا گیا تو حکم بھی کتنے آئیں گے ایک ہی آئے گا ایک ہی سجدہ آئے گا دوسری صورت حکم کے اندر صرف تداخل مانا جائے سبب میں نہیں دس صفحہ ایک آیت سجدہ کو پڑا تو سبب تو دس ہی ہیں لیکن آگے حکم ان کا آپس میں کیا ہو گیا تداخل ہوا اور سجدے کتنے آئے ایک ہی سجدہ آیا فرق سمجھ میں آیا بھئی احناف کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں مالانا تو یہاں ایک صورت یہ ہے کہ سبب کے اندر تداخل مانا جائے ایک صورت کیا ہے حکم کے اندر تداخل مانا جائے تو کہتے ہیں یہ چونکہ عبادت کا معاملہ ہے اور عبادتوں کی بنیاد احتیاط پر ہے احناف ہمیشہ کس قول کو احتیار کرتے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے تو احتیاط اس کے اندر ہے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو سبب کے اندر تداخل مانا یعنی یہ دس صفحہ آیت پڑی لیکن یہ کیا شمار کرو ایک ہی دہا پڑی ہے گویا اور جب ایک دہا پڑی ہے تو سجدے بھی کتنے واجب ایک ہی واجب اور اس کے بجائے اگر آپ کیا کریں حکم میں تداخل کرتے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا دس سبب پائے جا رہے ہیں کتنے دس سبب پائے جا رہے ہیں لیکن سجدہ وہ ایک ہی کر رہا ہے تو احتیاط کس میں زیادہ ہے سببوں کوئی کیا کر دو ایک بنا دو تو حکم بھی کتنے آئیں گے ایک ہی آئے گا بجائے اس کے کہ یہ کہو سبب تو دس ہیں لیکن حکام ایک تو دیکھو باقی سارے سبب بغیر حکم کے رہ جائیں گے باقی سبب کیا ہوں گے بغیر حکم کے رہ جائیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو احتیاط کس میں زیادہ سببوں کو ایک بنا دو جب سبب ایک ہو گئے تو حکم خود بخود کیا ہوگا اور سبب زیادہ ہی رکھیں آپ اور حکم ایک بنائیں اس میں احتیاط نہیں ہے بات سمجھ میں آگی ہے احتیاط نہیں ہے تو عبادت کے بنیاد احتیاط پر ہے کہ جب واجب ہو رہی ہے تو اس کو ادا کا جتنے سبب ہیں اتنی عبادت ہیں اس کے مطابق واجب ہوتی ہیں تو سببوں کوئی کیا کر دو آپس میں ان کا تداخل اس کو مان لیا جائے تو عبادتوں کی یہ زیادہ مناسب ہے کہ سببوں میں تداخل کیا جائے اور سزاؤں کے اندر مناسب زیادہ یہ ہے کہ حکم کے اندر تداخل کر لو سزاؤں میں کیا مناسب ہے کہ حکم میں تداخل کر لو مثلا ایک آدمی نے دس چوریاں کی ہیں اب پکڑا گیا اب پکڑا گیا تو دس چوریوں کو ایک نہ بناو چوریاں دس ہی ہیں سبب دس ہی ہیں لیکن حکم کیا آئے گا آگے ان کا اپس میں حکموں کا تداخل کر دو اور حکم کتنا آیا پچھلی سورت میں سبب ہی ایک بن گیا تھا اب سبب کتنے ہیں سبب دس ہی ہیں لیکن حکم کیا آیا ایک ہی آیا حکموں میں تداخل ہوا سببوں کو اسی طرح رہنے دو اور یہ سزاؤں کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ سورت جو ہے مشیر ہے اشارہ کرنے والی ہے اللہ کے رحم و کرم کی طرف اللہ کے رحم و کرم کی طرف اللہ کے فضل و انعام کا احسان کا پتا چلتا ہے اس کے فضل و کرم کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو جرم دس ہے اور سزا کتنی ملی ایک تو اس میں شفقت زیادہ اور رحم زیادہ ہے کیا سببوں کو ایک بنا دو ایک چوری ہے تو ایک ہی دفعہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ایک ہی سزا ہے تو کس میں فضل و کرم زیادہ جن میں کیا کیا جائے حکم میں تداخل کے دیکھو دس جرم تھے لیکن اللہ سزا کتی دے رہے ہیں صرف ایک سزا دے رہے ہیں سبب دس کے دکھ ہیں لیکن حکم ایک ہی آیا ایک ہی سزا آگئی بات سمجھ میں آگئی تو عبادتوں کا معاملہ احتیاط پر مبنی ہے لہٰذا وہاں سبب کے اندر تداخل کرو کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے ورنہ اگر سببوں میں تداخل نہیں کروگے تو باقی سبب بغیر حکم کے رہ جائیں گے اور احتیاط اس میں ہے کہ کوئی بھی سبب بغیر حکم کے نہ رہے جب آپ نے ان کو ایک بنا دیا تو حکم بھی ایک آئے گا بھئی اور سزاؤں کے میں مناسب کیا ہے کس کے اندر تداخل کیا جائے حکم میں تداخل کرو تو سبب کے اندر تداخل کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اللہ کے فض و کرم کے زیادہ لائق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے کتاب پر بھئی وَالْأَصْلُ أَنَّ مَبْنَ السَّجْدَتِ عَلَى التَّدَاخُلِ اور عذابتہ یہ ہے کہ سجدے کی بنیاد جو ہے تداخل پر ہے دفعاً لِلْحَرَجِ حرج کو دور کرنے کے لئے وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُکْمِ اور وہ سبب کے اندر تداخل ہے نہ کہ حکم میں وَهُوَ الْيَقُبِ الْعِبَادَاتِ اور یہ عبادات کے زیادہ لائق ہے زیادہ مناسب ہے وَالثَّانِ بِالْعُقُوبَاتِ اور دوسرا جو ہے یعنی حکم کے اندر تداخل وہ سزاؤں کے زیادہ مناسب ہے سمجھ میں آیا عبادتوں کی بنیاد احتیاط پر ہے سزاؤں کی بنیاد معاف کرنے پر ہے اسی لئے تو آپ پڑھتے ہیں الْفُدُودُ تَنْدَرِعُ بِشُبْحَات شُبے کی وجہ سے حد کیا ہو جاتی ہے تاقف ہو جاتی ہے اس کو ختم کر دیا یعنی مارک کر دیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد اس کو ختم کرنے پر ہے کہ اس کو دور کیا جائے جس قدر ہو سکے سزا سے کسی انسان کو بچایا جائے اور اللہ کے رحم و کرم کا ذرا اندازہ لگائیے انسان خیران رہتا ہے اللہ کا خضل و احسان کتنا عظیم ہے دیکھئے اور باتوں کے لئے دو دو گواہ کافی ہیں لیکن زنا کے معاملے میں اللہ نے چار گواہوں کی شرط لگا دی شریعت نے کتنے گواہ ہونے چاہیے چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ مقصد کیا ہے انسان کو سزا سے بچانا یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے بھئی سمجھایا ہے تو چار گواہ ہوں چار گواہ اور پھر مزید اس کی جب انسان شرائط پڑتا ہے کہ زنا کے لئے گواہ کس طرح کے چاہیے اور وہ کس طرح وہ گواہ ہی دیں گے وغیرہ انسان خیران رہ جاتا ہے کہ شریعت کی کس قدر کوشش ہے کہ انسان سے اس سخت ترین سزا کو کیا کر دیا جائے تال دیا جائے اس کی جان بچ جائے تو سزاؤں کی بنیاد کس پر ہے دور کرنے پر ہے کہ ان کو کسی طرح تال دیا جائے دور کر دیا جائے بھئی مطلب میں آیا تھا کہ ایک مجلس میں کئی دفعہ آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو پھر ایک سجدہ اس پر واجب ہوگا اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَاِمْكَانُ تداخل عند تحاد المجلس اور تداخل کا امکان یعنی تداخل کا ممکن ہونا مجلس کے متحد ہونے کے وقت ہی ہوگا لکھونی ہی جامعاً للمتفرخات اسی لیکن کیونکہ مجلس جو ہے متفرخ چیزوں کو جمع کرنے والی ہے مجلس کیا کرنے والی ہے متفرخ چیزوں کو جمع کرنے والی ہے لہٰذا اتحاد مجلس ضروری ہے مجلس ایک ہوگی تو وہ جتنی دفعہ بھی آیت سجدہ کو پڑھے گا تداخل ہوگا اور ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اور مجلس بدلے گی تو پھر تداخل بھی نہیں ہوگا پھر الگ الگ سجدہ کرنا پڑے گا کیونکہ مجلس متفرخ چیزوں کو جمع کرنے والی ہے آپ نہیں دیکھتے بھئی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ایجاب اور ایک ہے قبول بیع کرتے ہوئے یا کوئی آقد وغیرہ ایجاب اور قبول کا اسی مجلس میں ہونا ضروری ہے اسے مجلس دیکھو مجلس نے کیا کیا متفرخ چیزوں کو جمع کر دیا ایکٹھا کر دیا ایجاب کے ساتھ قبول کو ملا دیا ورنہ وہ آپس میں نہ ملتے بھئی نیس اسی طرح آپ نے پڑھا ہے کہ یہ زنا وغیرہ جیسے چار گواہوں کے ذریعے زنا ثابت کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی خود اقرار کر لیتا ہے آ کر تو اس کے اقرار سے بھی کیا ثابت ہو جائے گا زنا ثابت ہو جائے گا لیکن اس میں بھی اس میں بھی ضروری ہے کہ جیسے چار گواہ ضروری تھے وہ چار مختلف مجلسوں میں اقرار کرے صرف ایک مجلس میں آتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور چار دفعہ کہہ دیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں لیکن یہ چار ان میں تداخل ہو جائے گا اور ایک اقرار شمار ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے یہاں پر بھی وہی رحمت والا پہلو ہے بھئی لیکن جامعان للمتفارقات اس لیے کیونکہ مجلس متفارق چیزوں کو جمع کرنے والی ہے پس جب مجلس مختلف ہو گئی تو حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور اصل تو کیا ہے کہ جتنی دفعہ تلاوت کا تقرار ہو اتنی دفعہ وجوب کبھی تقرار اتنے ہی سجدے بھی واجب ہوں اور مجلس بدلتی نہیں ہے صرف کھڑے ہونے سے صرف کھڑا ہو گئی ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے ایک جگہ بیٹھا ہوا ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے اسی مقام پر وہ کھڑا ہو گیا تو بھی مجلس نہیں بدلی بلکہ ایک دو قدم چلا پھر بھی مجلس نہیں بدلی مجلس وہ ہی ہے تو صرف کھڑے ہونے کی وجہ سے مجلس نہیں بدلتی کیونکہ تلاوت مجرد القیامی اور مجلس بدلتی نہیں ہے صرف کھڑے ہونے سے بخیلہ آگے سوال کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فقہہ فرماتے کہ کسی عورت کو اگر خامند اختیار دے تلاق کا کہ تو کیا کر سکتی ہے اپنے آپ کو تلاق دینا چاہتی ہے میری جانب سے تو تجھے اختیار ہے اختیار ہے تو فقہہ فرماتے کہ وہ عورت اگر بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑی ہو گئی تو بس اس کا اختیار ختم ہو گیا اس کا اختیار مجلس تک تھا لیکن کھڑی ہوئی تو اختیار کیا ہوا ختم معلوم وہ کھڑے ہونے سے مجلس بدل جاتی ہے اور آپ ہمیں کیا بتلا رہے ہیں صرف کھڑے ہونے سے مجلس بدلتی نہیں لیکن اس مسئلے سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کھڑے ہونے سے مجلس بدل جاتی کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں وہ کھڑے ہونے سے مجلس بدلی ہو اور اس وجہ سے کہیں اختیار ختم ہو گیا اس عورت کا نہیں مجلس نہیں بدلی بلکہ اس کا کھڑا ہونا اعراض پر دلالت کرتا کسی چیز پر خامند اسے کہہ رہا ہے تجھے اختیار ہے اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو طلاق دے دے اور وہ عورت کھڑی ہو گئی اس کو یہ بات نہ پسند تھی اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کھڑی ہو گئی اور یہ کھڑے ہونا کسی پر دلالت کر رہے اعراض کہ وہ اس بات سے مو موڑ رہی ہے اس کو یہ بات پسند نہیں تو یہ کھڑا ہونا اعراض پر دلالت کر رہے اس وجہ سے اس کا اختیار ختم ہو جائے گا ورنہ مجلس ابھی بھی وہی ہے بخلاف المخیرت بخلاف اس نالک اور وہی باطل کرنے والا ہے یعنی اختیار کو ہونا لک اس جگہ پر مجلس نہیں بدلی بلکہ یہ اعراض اس کے اختیار کو باطل کر رہا ہے وفی تسبیعہ تسبیعہ کہتے ہیں جو قدیم زمانے میں وہ کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے اور وہ دھاگے وغیرہ ان کو سیدھا کرتے تھے اور تو وہ جو تانوں کو سیدھا کرتے ہوئے وہ جو کپڑا بنانے والا اس کو سیدھا کرتا وہ دھاگوں کو کپڑے کے اندر جو دھاگے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ایک دھاگہ لمبائی کے رخ میں جا رہا ہے تو دوسرا چوڑائی میں تو یہ جو لمبائی میں جا رہا ہے اس کو تانہ کہتے ہیں اور جو چوڑائی میں ہے اس کو بانا تو یہ جو تانہ تنتے اس کو تسبیع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تسبیع تو یہ جو دھاگہ سیدھا کرتے ہوئے وہ ساتھ چل رہا ہے شخص اور وہ ساتھا تلاوت بھی کر رہا ہے آیتیں سجدہ کی تو کیا یہ مجلس اس کو ایک شمار کریں گے وہ تو وہ ہی پر آ رہا ہے اور جا رہا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ چلتا جا رہا ہے مجلس بدلتی جا رہی ہے جتنی دفعہ پڑے گا اتنی ہی سجدے اس پر آئیں گے تو کہتے ہیں وفی منتقل من غسن الہ غسن کا ذالق اور وہ جو منتقل ہونے والا ہے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرح اس میں بھی اسی طرح ہوگا فی الاسح جو اس قول کے مطابق جو زیادہ صحیح ہے بھئی ایک شخص ہے اس نے درخت کی ایک شاخ پر تلاوت کی اور پھر اس شاخ سے دوسری کئی سجدے آئیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی مجلس بدلتی جا رہی ہے تو لہذا جس دخل تلاوت کرے گا اتنے ہی سجدے آئیں گے وقضہ کی دیاست ہی لیل احتیاط اور اسی طرح غلہ گاہنے میں بھی بوجہ احتیاط کے دیاست اس کو کہتے ہیں بھئی آج کل تو مشینیں آگئیں ایک ہی دن کے اندر کھیت کٹتا بھی ہے دانے بھی بھوس سے الیدہ ہو جاتے ہیں پیک بھی ہو جاتے ہیں اور منڈی میں بھی پہنچ جاتے ہیں حالانکہ قدیم زمانے میں یہ بڑا لمبا عمل تھا اور بڑا مشکل کئی دن اس پر لگ جاتے تھے بھئی وہ کیا کرتے تھے سب سے پہلے سارے کھیت کو کٹتے اور وہ اس کو اکٹھا کرتے پھر اس کے بعد وہ جو خوشے ہوتے ان ساروں کو ایک جگہ پر سخت زمین پر ڈال دیتے بھئی وہ جو مثلا گندم کے جو خوشے ہوتے اب وہ دانے ابھی خوشوں کے اندر ہوتے ان کو ڈال دیتے وہاں اور پھر بیل وغیرہ جتنے بیل ہوتے دو یا تین جتنے بیل لاتے اور پھر ان بیلوں کو ان خوشوں کے اوپر چلاتے وہ خوشے تو خوشک تو تھے ہی سخت زمین پر بھی پڑے اب جب بیلوں کے قدموں تلے روندے جاتے خوب اچھی طرح سارا دن بیلوں کو ان پر چلایا جاتا سارا دن بھئی تو دانے اب خوشوں سے نکل آتے دانے خوشوں سے نکل آتے تو یہ جو یہ جو بیل وغیرہ کو دانوں پر چلایا جاتا اور وہ ان کو قدموں سے روندتے اور دانوں کو بھوس سے علیدہ کرتے تھے خوشوں سے نکالتے تھے اس کو کہتے تھے دیاسہ اس کو کیا کہتے ہیں دیاسہ غلے کو گاہنا یعنی وہ جانور کا اس کو اپنے قدموں تلے روندنا تو اس میں کوئی شخص کیا کرتا ہے اس میں تلاوت کرتا جا رہا ہے بیلوں کے ساتھ چکر بھی لگا رہا ہے ان کو مسلسل چلاتے رہتے بھئی تو وہ جا رہی ہے تو اس میں بھی بطور احتیاط کے کیا کرے گا اتنے ہی سجدیں آئیں گے جتنی دفعہ وہ آئے سجدہ خود تلاوت کرے گا بھئی سمجھ میں آیا تو پھر وہ دانے علیدہ ہو جاتے پھر اس کے بعد بھئی لیکن ابھی بھی دانے اور بھوس اکٹھے پڑے میں نکل تو آئیں خوشوں میں سے لیکن بھوس کے ساتھ ملے ہوئے زمین پر پڑے ہیں پھر کیا کرتے تھے پھر وہ بیلچا نمہ چیز ہوتی اس کے ورئے ان کو اٹھاتے اور ایک طرف جگہ کی طرف ان کو ہوا میں زور سے اچھالتے جاتے تو وہ ہوا کی وجہ سے جو بھوس ہوتا وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتا یا راستے میں روک جاتا کیونکہ بھوس تو ہلکا سا ہے وہ دور نہیں جائے گا لیکن دانہ وزنی ہوتا وہ اس جگہ پر جاتے گرتے تو اس طرح پھر وہ سارے دانوں کو کیا کر لیتے تھے تو بڑا لمبا عمل ہوتا تو کہتے ہیں وقع دیاستی اور اسی طرح حکم ہے غلہ گاہنے میں بھی یعنی اس میں بھی کئی سجدے آئیں گے لیل احتیاط بطور احتیاط کیونکہ اخناف ہمیشہ کس صورت کو احتیار کرتے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہو اور یہ عبادت کا مسئلہ ہے تو احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ جتنی دفعہ آیت سجدہ تلاوت کی ہے اتنے ہی سجدے کر لے چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام